سسکو ایڈنٹیٹی سرویس انجن یہ اس کے ابریویشن ہے اب آئیس ایک کام نہیں کرتا کہ میں آپ کو بتا دو اور نہ دو لفظوں میں میں ان کے انٹرڈکشن کر سکتا ہوں آئیس خود میں ایک بہت بڑی دنیا ہے اور یہ ہر کام آپ کے لئے کر سکتے ہیں جو آپ سوچ سکتے ہو یہ اس ایڈنٹ پلیٹ فارم بھی ہے جو ایس ایس کے میں بات کر رہا تھا ایکسس کانٹرور سرور اس اے ٹرپل اے سرور بھی ان سے کام لے سکتے ہو ٹرپل اے اترازیشن اکاؤنٹنگ اور اتنٹیکیشن کا کام بھی ان سے لے سکتے ہو تو شروع میں ہم ان سے یہی کام لیں گے اس اے پوسچر سرویس بھی ان سے کام لے سکتے ہو پوسچرنگ کیا ہے کہ ڈیوائیس کو چیک کر دو اگر اس کا انٹی وائرس انسٹال نہیں ہے لیٹس اپریٹنگ سسٹم نہیں ہے یہ وینڈو اپ ڈیٹ نہیں ہے تو اس کو نیٹ ورک پر الاؤڈ نہ کرو یہ بہت بڑی بات ہے ایک بڑے ارگانیزیشن کے لئے تو جب بھی آپ لائجن ہوگی لیپ ٹاپ سے ڈسٹاپ سے موبائل سے تو سب سے پہلے آئیس چیک کرے گا کہ آپ کا انٹی وائرس اپ ڈیٹ ہے کی نہیں ہے ہمارے انوارمنٹ میں یہ ہم یوز کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر میں کیس پر سکائی کو اپ ڈیٹ نہ رکھو اور جا کے اپنی کپنی کی وائرلس سے یا وائر سے کنیٹ ہو جاؤں تو سب سے پہلے وہ کیس پر سکائی کو چیک کرتے ہیں اگر یہ اپ ڈیٹ نہیں ہے تو مجھے کہے گے سوری لیمٹڈ ایکسز دے رہتے ہیں اور کہہ رہے کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے پھر میرا آپریٹنگ سسٹم چیک کر لیتے کہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا ہے کہ نہیں اگر اپ ڈیٹ نہیں ہے تو اپ ڈیٹ کر دو انٹی وائرس کو اپ ڈیٹ کر دو اسی طرح جو ریسٹریکشن آپ لگانا چاہتے ہو اس کو پوسچر کہتے ہیں تو آئیس یہ چیزیں بھی کرتے ہیں پوسچر کے علاوہ یہ پروفائلنگ کا کام بھی کرتے ہیں پروفائل یہ آپ کے نیٹورک میں جتنی بھی ڈیوائسز ہیں ان ساری ڈیوائسز کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل دیں گے کہ فلان ڈیوائس ہے اس کا اپریٹنگ سسٹم یہ ہے بلکہ اس کا ہمیں یہ کپنی والے کچھ ٹریننگ دے رہے تھے اس کی سلائڈ ہے اگر وہ مجھے مل جائے صرف دو منٹ دو وہ سلائڈ میں دکھا رہتا ہوں تو اس سے یہ ہے اگر اس سے یہ وہ یہ چلا رہا تھا کہ آئیس کی بہت ہی وہ کر رہا تھا کہ آئیس پوری دنیا ہے اڈینٹی سرویس انجن سلائڈ وہ ہے کپی رائٹ ہے لیکن چلو میں دکھا رہتا ہوں تو آئیس جو ہے یہ بہت سی چیزیں کر لیتے ہیں اس ایڈیوائس ایڈمن بھی یوز کر سکتے ہو ویزیبیلیٹی سارے ڈیوائس کی ڈیٹیل آڈٹ ساری چیزیں آپ کو پتا چل جب ابھی میں شو کر دوں گا گیسٹ ایکسز بھی بنا سکتے ہو اگر آپ چاہتے ہو کہ کوئی گیسٹ آیا ہمارے کپنی میں آئے تو ہمارے نیٹور سے اگر اٹیچ ہو گیا تو کچھ بھی کر سکتا ہے گیسٹ بھی کیا ادبار ہے تو آپ گیسٹ پورٹل بھی بنا سکتے ہو لیمیٹڈ ایکسز بھی گیسٹ کو دے سکتے ہو ٹھیک ہے اسی طرح آپ وی پی این ہو گیا اسس کوئنی کنیٹ ہو گیا ویب اتنٹیکیشن ہو گیا ماب اتنٹیکیشن ہو گیا وار اتنٹیکیشن ہو گیا ڈاٹ ون اتنٹیکیشن ہو گیا یہ ساری چیزیں بھی آپ ان کی ترو کر سکتے ہو اسی طرح بوائیڈ ہم تھوڑا سا پڑھیں گے یہ تیورٹی کے لئے آپ کے کورس میں ہے برنگ یور اون ڈیوائس جو موبائل فون ہے جو بارٹلی ڈیوائسز کیا ہے آئی پیڈ ہے یہ ساری چیزیں اگر آپ ان کی ترو کام کرنا چاہتے ہو تو ان کی بھی فیسلیٹیز یہ دے رہتے ہیں سیگمنٹیشن آپ کو دے رہتے ہیں سیکیورٹی پروائیڈ کرتے ہیں تریڈ کنٹرول آپ کو چیکنگ بھی کرتے ہیں میز ہے ٹو زیٹ یہ ساری چیزیں آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں اگر میں ویزیبیلٹی کی بات کر رہا ہوں تو ویزیبیلٹی میں یہ آپ کو بتائے گا کہ کیمرہ کنیکٹڈ ہے سسٹم کنیکٹڈ ہے فون کنیکٹڈ ہے لیپ ٹاپ ہے یا سسٹمز ہے پول ڈیٹیل آپ کو دیں گے ایون وینڈو کاپریٹنگ سسٹم کا بھی دیں گے تو جو بھی نیٹورک سے کنیکٹ ہو تو مجھے پتا چلے گا کہ وینڈو سیون انسٹال ہے اور یہ سسٹم ہے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ ایک سنٹرلائز لوکیشن سے آپ کو یہ پتا چل رہا ہے کہ کون کون سا ڈیوائسز میرے سسٹم میں کنیکٹڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ ویزیبیلٹی بھی آپ کو پروائیڈ کر لیتے ہیں اور ساری چیزیں گراب بنا کے میں ابھی دکھا دوں گا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اسی طرح میں پروفائلنگ کے میں بات کر رہا تھا تو یہ پروفائل میں یہ چیزیں پروفائل میں بھی آتے ہیں آپ کو بتائیں گے کہ ایپل ڈیوائس ہے وینڈو سسٹمز ہے ورکسٹیشن ہے کچھ بھی ہو یہ پروفائل آپ کو اس چیز کے بارے میں بتا دیں گے گیسٹ میں آپ ہارٹ سپارٹ بھی بنا سکتے ہو سیلف سپانسر سپانسر گیس ایکسس بہت سی چیزیں کر کے لیمیٹڈ ریجسٹریشن خود کر کے ان کو پاسورڈ مل جائے گا انٹرنیٹ ایکسس دے سکتے ہو تو یہ چیزیں بھی آپ اس میں کر سکتے ہو یہ پورٹل بنا دیتے ہیں اسی طرح ایکسس کنٹرول کی جب میں بات کر رہا تھا کہ جب آپ انٹر ہوں گے نیٹورک میں ایز ای یوزر یا کچھ بھی ہو تو یہ آپ سے پھوچھ گا ہو کون کیا کرنا ہے کب آئے ہو کب جاؤگے کس ٹام اللہ ہو میں یہ تو ایسی ویلکے ہیں لیکن ان ساری چیزوں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہو کہ فلا یوزر صرف یہ کمانڈ چلا سکتا ہے یہاں جا سکتا ہے یہ کر سکتا ہے تو یہ ساری کنٹرول آپ آئیس کی طرح بھی لا سکتے ہو اسی طرح اتنٹیکیشن اترائزیشن جو کہ ہم کریں گے وہ بھی ان کے ساتھ کر سکتے ہو کہ کون کا آپ یہ اترائز ہے اور کوئک وارلس سی کنٹ بھی کر سکتے ہو ایزی کنیکٹیوٹی کے آپشنز بھی اس میں ہیں میل سیگمنٹیشن خاص ایمپلائی الگ ہو یہ الگ ہو باقی الگ ہو ان کو یہ الاؤڈ ہو ان کو یہ الاؤڈ ہو یہ ساری چیزیں بھی آپ ان کے طرح کر سکتے ہو اور سوان اس میں بہت سی چیزیں ہیں جس کی ڈیٹیل میں میں اتنا نہیں چاہتا آتے ہیں تو یہ تا آئیس ایسا آئیس کو آپ ورچولی بھی انسٹال کر سکتے ہو ایزا فیزیکل اپلائنس بھی انسٹال کر سکتے ہو اور کلاوڈ بیس بھی اب آویلیبل ہے انسٹالیشن کا پروسیجر یہ ہے اگر میں یہاں آپ کو شو کر سکو یہ آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا سسکو سے سسکو کی ویبسائٹ سے اگر دو نمبر میں چاہیے تو میں اب بیج دوں گا لنک یہ آئیس 2.4 ہے اس طرح اس کے لیٹس ورجن بھی ہے اور یہ او وی اے میں بھی ہوتے ہیں دوسرے اس میں بھی ہوتے ہیں لیکن او وی اے اگر آپ کو ورچولی انسٹال کرنا ہے تو یہ او وی اے والے ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اس کو کیا کر سکتے ہو ورچول مشین میں جا کے اور اس کو سمپلی اوپن پر کلک کر دوں اور او وی اے فائل جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے سسکو سے تو میں اس پہ جاتا ہوں کہا پہ ہے میں نے ڈی میں سٹور کیا یہ ہے آئیس آئیس ورچول ایوالویشن ورجن میں نے ڈاؤنلوڈ کیا اس کو کریک کر سکتے ہو وہ الیک سٹوری ہے اگر آپ فل انس کو یوز کرنا چاہتے ہو لیکن بائی دوئے یہ نائنٹی ڈیس کیلئے فل فلیج ان کو یوز کر سکتے ہو تو میں ان کو کچھ نام دیتا ہوں آئیس ٹو کی نام سے اور جدھر سٹور کرنا چاہتا ہو ایمپورٹ کر دو تو جب یہ ایدھر ایمپورٹ ہو جائے گا اس کو آن کر دو یہ آپ سے دس بارہ کوچھیں گے وہ انٹر کر کے آپ کا آئیس انسٹال ہو جائے گا تو کوئی مشکل ٹاس نہیں ہے کہ آپ کہو گے کہ یہ انسٹال کس طرح ہوتا ہے یہ اس کی طریقہ کار ہے میں فائل میں گیا اوپن کیا یہ اوالیویشن ورجن اس کو اوپن کر دیا اس کو کچھ بھی نام دو جہاں سٹور کرنا ہے ایمپورٹ پر کلک کر کے یہ دس سے پندرہ منٹ لگیں گے ایمپورٹ ہو جائے گا اور جب ایمپورٹ ہوگے اس میں اتنے پورٹ ہوں گے اتنے پورٹ کی ضرورت نہیں ہے اس کو ایڈٹ کر کے ایڈٹ ورچول مشین سٹنگ یا اس پر کلک کر دو اور اس میں ایک انٹرفیس چھوڑ دو آپ کی مرضی بریج کرنا ہے نیٹ کرنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے میں نے خود اس کو وی ایم ون میں رکھا ہے آپ کی مرضی اس کو ایکسس کرنا ہے تو یہ میں نے وی ایم نیٹ میں اپناوانا رکھا ہے تو یہ ہو گیا یہ کر کے ہاست اونلی میں نے کیا اس میں بھی ہاسٹ اونلی کر دو جو بھی آپ کی مرضی اچھا ویسی تو ان کی ریکممٹ مینڈڈ ہے 16 GB لیکن آپ 4 GB اور 8 GB بھی چلا سکتی ہو ہارڈ ایکس آپ کو دینے ہوگا 200 GB اگر آپ کی سپیس نہیں ہے ویسی لگ دوں یہ لاجبی نہیں ہے یہ ورچولی سپ شو کرنا ہے تاکہ یہ انسٹال کر سکے ان کو اگر آپ نے کم دیا تو یہ انسٹال نہیں ہوگا آپ کو ایرر دیں گے اور جب یہ آن ہو جائے گا جب میں یہ ایمپورٹ کر رہا ہوں اس کو یہ ہے یہ ایمپورٹ ہو رہا ہے 10-15 منٹ لیں گے تو یہ سکرین آپ کو نظر آئے گا ادھر اپنی سٹ اپ لکھنا ہے اوپر لکھ کا بھی ہے سٹ اپ لکھ کے یہ پانچ چیزیں اپنے ٹائپ کرنے ہیں نام کیا رکھنا ہے تو آئیس آئی پی ایڈریس کیا ہوگا اس آئیس کا سب نٹ ماس کیا ہوگا گیٹوے کیا ہوگا ڈین ایس کیا ہوگا نیم سرور کیا ہوگا یوزر نیم کیا ہوگا اور پاسورڈ دیر سٹ یہاں تک یہ آپ نے ٹائپ کرنے ہیں جب آپ یہ ٹائپ کروگے تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے کے ری سٹ اٹ ہو جائے گا اور پھر جو آئی پی آپ نے ادھر ٹائپ کیا ہے یہ ٹو فپٹی اب ان کو براؤزر میں لکھ کے اس طرح براؤزر میں تو یہ آئیس اوپن ہو جائے گا جو میں کرنے والا ہو تو میں براؤزر میں جاتا ہوں یہ اس ٹپس میں نے فالو کی ہے یہ انسٹال ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ آدھا گینٹا اس میں لگتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں ڈیٹی پی ایس لکھ کے ٹھیک ہے ڈیٹی ڈو ڈیٹڈہ ٹو ڈیٹڈہ ایٹی ڈڈہ ٹو فپٹی میری کیس میں یہ آئی پی ہے آپ کی کیس میں جو بھی آئی پی وہ آپ نے دینی ہے اچھا جب آئیس آپ سٹارٹ کرو تو ایٹ لیس آپ کو ویٹ کرنا ہوگا فائیب ٹو ڈین منٹ اگر میں ادھر اس میں لاجن ہو جاؤ abc12345 یہ پاسورڈ میں نے دیا تھا چلے یہ کہہ رہا ہے کہ اس چینج کر دو مجھے چینج کرنے کے ابھی ضرورت نہیں ہے تو یہ admin اور پاسورڈ ہم نے ابھی اس کا رکھا تھا abc123 تو وہ ip جو ہم اس ٹپ میں کر رہے تھے یہ والا تو اس کا براؤزر میں لکھے https اور یہ sorry کدھر گیا توڑی در بعد یہ چونکہ میں 4GB RAM use کر رہا ہوں ایسی recommended ہے at least 8GB 4GB بھی کام کرے گا آپ اپنے test speak کر سکتے ہو اگر encase کرنا ہے ایسی یہ سکورس کا اتنا حصہ نہیں ہے جتنا میں پڑھا رہا ہوں صرف introduction ہے لیکن میں ایسی آپ کو دکھا رہا ہوں future کے لئے اگر آپ کو آگے ان کو use کرنا ہے تو اس لئے آپ کو پڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ login ہو جائے گا اور جب تک یہ login ہو ٹھیک ہے تو یہ تو installation کا procedure تھا میں یہاں پہ جا کے آئس کا جو یہاں ایک اور slide ہے میں وہاں سے آپ کو آئس کی بارے میں dashboard کی بارے میں بتا دیتا ہوں theoretical ہے اور پھر ادھر آپ کو show بھی کر لیتا ہوں یہ ہے جب آئس open ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپ کو ملے گا اس کا home page جس کو ہم dashboard کہتے ہیں یہ آ گیا dashboard ٹھیک ہے یہ home button ہے اس میں one two three four five six آپ کو یہ links ملیں گے جو کہ drop down سے کام کرتے ہیں لیکن جو نئے آئس ہے شاید اس میں آپ کو ایک دو آور مل جائیے two virgin ہے اور ابھی two point five کچھ virgin بھی آیا ہے تو اس میں تھوڑے سی changes آپ کو لگیں گے اور آپ کو flash اگر install نہیں ہے تو یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گے فرس ٹائم تو flashوں کے میرا install ہے تو یہ آ گیا سب سے اوپر جب یہ on ہو گیا تو home button جس کو ہم dashboard کہتے ہیں اوپر identity service engine لکھا ہوگا جو اس کا نام ہے اور سسکو کا logo ہوگا پھر یہ menu ہے drop down menu آپ کو ملیں گے میں بتا رہے تو کہ یہ menu کیا ہے یہاں پہ آپ کوئی چیز search کر سکتے ہو اگر آپ نے کوئی چیز search کرنی ہے تو آپ ادھر type کر کے search کر سکتے ہو یہاں سے help لے سکتے ہو اس چیزوں کے help ٹھیک ہے اور یہاں پہ sit up چلا سکتے ہو فرس ٹائم اگر آپ نے اس پی click کیا تو یہ آپ سے پوچھیں گے one two three یہ کرو جو فرس ٹائم جو ہم router بھی پوچھتی ہے اسی طرح یہ بھی ہے تو یہ sit up assistant چلا کے one by one next next کر کے آپ اس is کو set کر سکتے ہو یہ کہہ رہے کہ آپ کہاں سے connected ہو wirelessly یا wirely اس طرح network کی details پوچھے گا device type لیکن یہ ہم normally use نہیں کرتے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ادھر یہ ملے گا تو میں اس کو quit کر لیتا ہوں یہ اس کا help ہے اگر آپ نے help پڑھنا ہے تو یہ open ہو جائے گا اس کے علاوہ device configuration اگر آپ نے check کرنے ہو ٹھیک ہے لیکن چونکہ ہم نے کچھ configuration نہیں کیا تو کچھ نظر نہیں آرہا دو چیزیں server information اس آئیس کی بارے میں آپ کو detail بتائیں گے کہ یہ username میں نے admin رکھا تھا اور آئیس کا نام میں نے یہ رکھا تھا اور یہ تینوں کام کر رہے یہ میں ابھی سمجھا دیتا ہو اور standard loan ہے اس time پہ انسٹال نہیں کیا کیونکہ میں نے crack کیا ہے تو اگر pages انسٹال کر دو تو یہ uncreak ہو جائے گا یہ sit اور یہاں پہ آپ کو account change کرنے ہے line help لینا ہے اگر internet ہے feedback کچھ کرنا ہے اور identity service engine کے بارے میں چک کرنا ہے version کون سا یہ ساری چیزیں اب ادھر سے کر سکتے یہ اس کا منی ہو رہا اب آتے ہے ڈیش پورٹ پہ ڈیش پورٹ پہ سب سے پہلے یہ میٹرکس نظر آئیں گے ادھر ہے total end point کتنے end point connected ہے end point means mobile phone وائرلس ڈیوائیس وائر 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 ڈیوائیس وائر 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 اب ہو گئے اب اس پہ کلک کر نیا ٹیب اوپن کر یہ آپ کو بتا دیں گے کون connected ہے یہ آپ کو strip overview دے رہے اسی طرح active end point means total تو دو تھے کیونکہ میں test کے لیجن کو use کر رہا تھا لیکن active high اب فیل حل کوئی نہیں ہے یہ آپ کو بتانے کی کون سے end point ہے میرے خیال میں نے virtual machine یہ on کہتے تو اس وجہ سے یہ آرہا ہے کیونکہ میں ویم 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 اگر اس کلک کر دو تو 60 ویم 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 گیسٹ ایکسس تو اگر گیسٹ کننیکٹڈ ہے وہ ادھر شو ہوں گے پروفائل end point میں نے اب بتایا کہ آپ کو شو کریں گے کون سے وینڈو کی سسٹم ہے بلکہ اس پر کلک کر سکتے ہو اگر میں اس پر کلک کر دوں تو نیا ٹیب اوپن کر کے مجھے بتا دیں کہ کون سے پروفائل ہے پروفائل مینز کہ کون سے آپ اپریٹنگ سسٹم ہے فون ہے کیمرہ ہے وہ سارے چیز آپ کو شو کریں گے اور پوسٹر بھی میں نے آپ بتا دیا کہ یہ پوسٹر کون سے یوز کر رہے تو ہم یہ دونوں یوز نہیں کر رہے ہے تو یہ تا میٹرک اسی طرح سسٹم سمری میں آپ کو سسٹم کے بارے میں بتائے گا تو میرا ایک آئیس ہے جس کا نام میں نے یہ رکھ سپیو کتنا یوز کرے میموری اور آتنٹیکیشن کیا ہے یہ شو کرے گا علام میں یہ شو کرے گا کہ کیا کیا ایشوز آئے ہے اس آئے اس کے ساتھ تو چونکہ اس میں بہت سی ایشو ہے اس پہ کلک کر کے ڈیٹیل بھی چک کر سکتے ہو یہ ان ناؤن ہے ریڈیس ڈراب ہو گیا ان ٹی پی کام نہیں کر رہے ہوں کہ میں ان ٹی پی سے کنیکٹڈ نہیں ہوں تو آپ کو علام ملیں گی کہ سسٹم میں کیا کیا ایشو ہے اور وہ ایرر بھی ہو سکتا ہے اور انفارمیشن بھی ہو سکتے یہ نشان ہے یہ انفارمیشن کے ہے یہ مائنر سیورٹی ہے یہ کریٹیکل ہے اسی طرح یہ آپشن آپ کو ملیں گے اور جو بھی ایتن ٹیٹیٹ ہوا ہے جتنے پاس ہوئے ہیں جتنے فیل ہوئے ان کی سمری دکھائے گا اور کہا کہا سی لوکیشن سے ہے اور کون کون سی سٹور سے ہے گو ڈیٹیل شو کریں گے اسی طرح پوسٹر جو میں بتا رہا تھا تو ہم یوز نہیں کر رہے ہیں اور پروفائل کیا اگر کوئی یوز کر ہے کون کون سے پروفائل ہے تو یہ اس کا ڈیش بورڈ ہے اب آتے ہے کہ آئیس بیسکلی تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہے یہ میں نے دکھا دیا سسٹم سمری علام اتنٹیکیشن کون سے انتٹیکیٹ ہوئے پروفائل پوسچر اور سسٹم سٹ اپ کے بارے سسٹم انفارمیشن ٹھیک ہے اب آتے ٹھیک ہے دوسرا ہے پولیسی ایڈمنیسٹریشن نوڈ جس کو پین کہتے ہے پولیسی ایڈمنیسٹریشن نوڈ اور تیسرا اس کا ہے پولیسی سرویس نوڈ پی ایس این ایک ڈیوائیس تین کام کرتے ہے اب یہ تین ہے کیا سب سے پہلے ہے مونیٹرنگ نوڈ یہ آئیس جو ہے ایس اونڈ ڈیوائیس یہ تین کام کریں گے مونیٹرنگ آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہو اپریشن اس کو کہتے ہے ایدھر اپریشن کے نام سے ہے مونیٹرنگ اس کو ایمنٹی کہتے ہے یہ اپریشن ٹیو ہے ایمنٹی ہے ایمنٹی مینز کہ آپ ایدھر سے ڈاریک لائیب لگ چیک کر سکتے ہو کہ کون ریڈیس کی ترو لگ نے ابھی میں نے ریڈیس کے بارے میں بتا دیا یہ مجھے بتا دے گئے کہ کون کون ریڈیس کی ترو لگ ہے ٹھیک ہے ان کی لائیب سیشن بھی دیکھ سکتے ہو اور لائیب لگ بھی دیکھ سکتے ہو سٹیٹس کیا ہے اس کس ٹائم لائگ ہوا تھا اگر می ٹھیک ٹھیک چینج کر دوں کیونکہ میں نے کل پڑھ آیا تھا ان کی کلاس کی ڈیٹیل ہوں گی اگر سکسٹی منٹ کر دوں نہیں لیکن زیادہ کر نا ہوگا کیونکہ میں نے کل پڑھ آیا تھا تو اس میں زیادہ نہیں آتا چھپ کر لیتا ہو نہیں ہے اس میں ادھر وائز اس میں اتنٹیکیشن کی ڈیٹیل ہے پرانے تو یہ شکر کریں گے اتنی دپا ہوا تھا کون میک ایڈرس کیا تھا ایپ ایڈرس کیا تھا اینڈ پر پروفائل کیا چیزیں چار چیزوں کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے ٹائم سٹیٹس ڈیٹیل اور ریپیٹ باقی آپ کی مرضی جو نہیں چاہیے اگر ایپ چاہیے تو آئی پی آن کر دی آگیا آئی پی ایڈرس اگر کہہ دو کہ مجھے آئی پی بھی شو کر دو جو ڈیوائیس مونیٹرنگ یہاں سے آپ ساری ڈیوائیس جو authenticate ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں جو بھی ہیں ان سب کی ڈیٹیل آپ یہاں سے لائیب چیک کر سکتے ہو اگر ریڈیس کی ترو ہے یہ ریڈیس لائیب لائگ ہے کیونکہ دو پروٹوکول یوز ہوتے ہیں اگر آپ ریپورٹ چاہیے تو ریپورٹنگ بھی جنرائیٹ کر سکتے ہو کہ مجھے اس ڈیوائیس کی ریپورٹ چاہیے کب لائگ ہوا تھا کچھ کی آتا جو میں بتا رہا تھا کہ یہ ساری ریکارڈ بھی رکھتے ہے ڈیاغ نوسٹک بھی کر سکتے گیس کی ریپورٹ بھی سہت سکتے سیکیورٹی کی ڈیوائیس ایڈمنیسٹریشن کی اینڈ ڈیوائیس کی ریپورٹ اب ادھر سے کنفیگر کر سکتے ہو اس پہ کلک کر کر اور جنرائیٹ کر دو آپ کی مرضی اسی طرح اگر آپ نے کچھ ٹربل شوٹ کر نا ہے کوئی چیز کام نہیں کر رہے ہے تو اب ادھر کیا ایشوز ہے اسی طرح تو ایڈمنیس کے اپریشن ٹیب میں مجھے ریڈیس لائے بلاگ ٹیک ایکس لائے بلاگ ریڈیس کی ریپورٹ ٹیک ایکس کی ریپورٹ ٹربل شوٹنگ سے ریلیٹڈ اور ریپورٹنگ تو ایڈمنیس کے یہ آئیس جو ہے یہ ایزا ایمنٹی بھی مجھے ساری چیزیں پروائیڈ کریں گے جس میں ریپورٹ بھی ہے اور لاغ بھی ہے اور ڈیٹیل بھی ہے ایک دوسرا ہے پالیسی ایڈمنیس ٹرےشن نوڈ ایمنٹی آپ سمجھ گئی مونیٹرنگ اینڈ ریپورٹنگ پالیسی ایڈمنیس ٹرےشن نوڈ جو ہے پالیسی سرویس نوڈ پالیسی سرویس نوڈ میں آپ جتنی پالیسی اپلائی کرنا چاہتے ہو یہ ہے یہ دوسرا ٹیپ اس طرح اتنٹیکیشن پالیسی بنانے ہے اترائیزیشن پالیسی بنانے ہے پروفائلنگ بنانے ہے پوسچر بنانے ہے کلائن کو کچھ پوش کرنا ہے ان کی ڈیٹیل چک کرنے ہیں ان کو ولان اسائن کرنا ہے جب یہ یوزر لاغن ہو تو اس کو اس ولان میں ڈال دو ان کو یہ ایسی ایسی ایلز اپلائی کر دو اترائیزیشن پروفائل یہ بنا دو جب یہ یوزر لاغن ہو اگر میں ایک بنایا ہے میں اس پر کلک کر دوں تو میں نے ان آٹومیٹکلی اس ولان میں ڈال دو سپوز ایدھر ٹائپ کر دو تو آٹومیٹکلی اس کا پورٹ شفٹ ہو کے ہنڈرڈ ولان میں چلا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ساری پولیسیز اتنٹیکیشن کی پولیسیز بھی آگر میں اس کو کینسل کر کے سوری اتنٹیکیشن اوکے یہ آتنٹیکیشن کی پری ڈیفائن کچھ پولیسی ہے اب اپنی بھی بنا سکتے ہو یہ وائر کی ہے اسی طرح ڈارٹ ون کی ہے اور ڈیفارڈ ہے اب یہاں اپنی خود کی بنا سکتے ہو انزر رو ایباؤ نیچے کرنا ہے ڈوپلیکیٹ بنانا ہے ڈیلیٹ کرنا ہے یہ تو اگر یہاں پہ آ نہیں ہے تو اگر آپ بنانا چاہتے ہو تو ادھر ایڈٹ کر کے اوپر کرنا ہے نیچے کرنا اس کا ڈوپلیکیٹ بنائے کے نام چینج کر دو تو ایترائزیشن پولیسی کیا کریں گے جب یہ یوزر اس پولیسی کو ہیٹ کرے گا تو وہ ہی کام کر سکتا ہے جو آپ نے ادھر الاؤڈ کیا ہو اسی طرح پروفائل اس میں کچھ بیلٹن پروفائل ہے اگر میں اس میں جا کے تو آئی پی فون کے ہے سسٹمز کے ہے پروفائل میں نے اب ہی بتا دی کہ دیوائس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہے کون کنیکٹڈ ہے کون سا ایش ٹی سی کا موبائل ہے آئی پی فون ہے سیم سنگ ہے یہ ساری چیزیں ان میں خود کی پروفائل ہے چار سو بہا سی اور آپ اپنی بھی ایڈیٹ کر سکتے ہو اگر ایسا ڈیوائس جو ادھر نہیں ہے اس سے کیا ہوگا آپ کے لئے آئی پی آسان ہو کلائنٹ پرویجننگ اگر اپنے کلائنٹ کو کچھ چیزیں پوش کرنے ہے وہ سارے چیزیں ادھر کر سکتے ہو اور پولیسی ایلیمنٹ میں فردر چیزیں اسی طرح بنا سکتے ہو اس طرح ریزرڈ میں میں اب دائینامک ویلین آسان کرنے ہے اپنے ایسی پوش آن لوڈیبل ایسی ایسی آپ کو ہر سوچ میں ایسی کرنے کی ضرورت نہیں راوٹر میں ادھر بنا دو ایک چیک کر لیتا ہو جو میں نے بنایا ہے کس چیز کے لئے یہ ہے یہ فائدہ بھی اس کا ہے کہ یہ پروفائل جس کو آٹیچ ہو گیا یہ سوچ میں آٹومیٹ کلی چلے جائیں گے یا راوٹر میں تو ادھر لکھا جائے گا کہ یہ یوزر 192 168 80 1 کو پنگ نہیں کر سکتا تو بجائی کہ میں دو سو راوٹر میں ایسی لکھ دوں لکھ دوں کہ ڈینائے کر دو اس بند کو یہ پر کر دو اور آٹیچ کر دو تو یہ پولیسی پولیسی سرویس نوڈ ہے پی ایس این ہے یہاں پہ آپ ساری پولیسی ان کو سب کچھ کر سکتے ہو اور ترڈ نمبر چیز جو کہ ایک آئیس جو ہے رول پلئے کرتا ہے تین حصے تے اس کا پولیسی ایڈمنیسٹریشن نوڈ پی ای ای پولیسی ای پین میں ملیں گے ٹھیک پولیسی administration نوڈ میں اور یہاں پہ سارے چیزیں ہیں کہ یہ as a one آپ نے کرنا ہے یہ آئیس جو آپ نے ڈپلائی کرنا ہے تو اس میں آپ کو دو آئیس چاہیے تین چاہیے سٹینڈر لون چاہیے تو اب ادھر سے کر سکتے ہو فیروال اگر کنفیگر کرنا ہے دو آئیس تو اگر ایک خراب ہو جائے تو دوسرا آن ہوگا دوسرا نہیں تو تیسرا سو جتنے آپ کرنا چاہتے ہو تو یہ تو اس device کی بات کر رہے ہیں پھر اس device کا license کی کونسی license میں نے کریک کیا تو ساری چیزیں available ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ میں کونسا license لینا چاہتا ہو کون کونسی چیزیں allowed ہو تو میں اس پہ wireless پہ کر سکتا ہو VPN بھی کر سکتا ہو wire بھی کر سکتا ہو device administration کیونکہ ابھی disable شکر ہے یہ کبھی کبھی disable ہو جاتے ہیں لیکن یہ اس کی license ہے جو کہ ابھی بھی 20 نومبر 2020 تک رہتے ہیں تو یہ بھی اس device کی ڈیٹیل ہے device کا certificate import export کرنا ہو لاغنگ اس device اس کی ادھر ادھر کرنے ہو maintenance backup patches upload یہ ساری چیزیں کرنے ہو upgrade کرنا ہو اس device کا backup and restore لینا ہو اس device کا administrative کچھ کرنا ہو یا اس کے hour sitting کرنے ہو یہ تو ایک ٹیو ہو گیا اسی طرح identity management اس device میں اپنی user بنانے ہے ٹھیک ہے کدھر ہے sorry identity management اب اس میں یوزر بنانا چاہتے ہو اس device میں تو یہ یوزر سے اس میں device میں گروپ بنانا چاہتے ہو external identity جس طرح active directory کو زیادہ ہے وہ کرنی ہے اسی طرح network resources اس device کے ساتھ router کو attach کرنا ہے switch کو attach کرنا ہے firewall کو attach کرنا ہے اس کے لئے گروپ بنانے ہے اس device اس کی profile بنانے ہے اس device کو external radius سے چک کرنا ہے اور باقی چیزوں سے چک کرنا ہے اسی طرح یہ ساری چیزیں جو ہے یہ administration tab میں ہے اب آتے ہیں پرانی آئیس میں آپ کو یہ تین tab ملیں گی کیونکہ ہر آئیس تین role play کرتا ہے یہ guest services بعد میں انہوں نے introduce کی کہ اگر guest کے لئے کچھ کرنا ہو تو یہ guest related ساری چیزیں ہیں اور work center بعد میں انہوں نے introduce کیا کہ جو کام اب ان تینوں tab میں کر رہے ہو وہ آپ کو ادھر بھی مل سکتے ہیں جس طرح administration میں مجھے identity یہ ساری چیزیں ادھر بھی نظر آ رہے ہیں یہ work center میں بھی نظر آئیں گے یہ جو میں use کر رہا ہوں یہ version 2 ہے جب آپ version 2.2 چیک کرو گے تو یہ ساری چیزیں ہو بہو work center میں بھی نظر آئیں گے میرے والی میں بہت کم ہے تو جو identity تھا وہ ادھر بھی ہے یہ دیکھ admin support اور اگر میں ادھر سے identity میں چلا جاؤ تو یہ بھی وہی ہے admin support user تو means کہ میں ادھر سے بھی چیزیں access کر سکتا ہوں اور work center سے بھی کر سکتا ہوں یہ سارے کام تو یہ دونوں چیزیں آپ کو ادھر بھی ملیں گے اور یہاں کی چیزیں بھی آپ کو ادھر ملیں گے نئے والے میں نہ کی اس والے میں ٹھیک ہے تو یہ تھا اس کا overview اس میں a to z آپ سارے کام کر سکتے ہو جو کہ ایک organization کے لیے must device ہے جس سے آپ بہت سی چیزوں کو control اس کے audit اس کی reporting اس کے controlling اس کے admin access اس کے ساری چیزیں ایک single point سے کر سکتے ہو جس کو ہم ice کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تین حصوں میں divide تھا اور فردر کچھ چیزیں میں نے آپ کو explain کر دی کہ ہر ایک چیز work اس طرح کرتا ہے ٹھیک ہے i hope so یہ enough is زیادہ ہو جائے گا کل سے ہم اس میں practically جائیں گے کہ ایک router کو ice کی through connect کر لیں گے ٹھیک ہے اور پھر اس میں command type کرکی کس طرح control کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھا اور take x کی through بھی کریں گے اور یہ بھی کریں گے اور active directory سے ہم اس کو attach کر سکتے ہیں یہ کہہ کہ جس explain کر دو میں real میں دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح active directory کے ساتھ ہم اس کو attach کر سکتے ہیں اس اس میں نہیں پڑھاؤں گا اگر آپ کو چاہیے تو detail اس میں ہے کیونکہ absolute ہے پھر بھی ہے میرے پاس یہ ice آ گیا جو ہم نے install کیا تھا یہاں پہ کلک کر کے آپ اس کو start کر دو ٹھیک ہے that's it اور یہ آپ سے وہ چیزیں پوچھیں گے تو space نہیں ہے شاید میں نے اچھا memory کو کم کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کی memory میرے پاس اتنی نہیں ہے تو میں اس کی 4g بھی کر لیتا ہوں ہم نے تو صرف run کرنا ہے real میں تو ایسی 16 چاہیے تو اس کو on کر دو ٹھیک ہے اور یہ آپ سے وہ پانچ چیزیں پوچھیں گے وہ type کر کے that set اور آپ کا eyes جو ہے وہ آپ کی ویم ویر میں جو install ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آ رہا ہے اور تب تک ہم کیا کرتے ہیں بلکہ اس کا ویٹ کر کے اب جب تک یہ آ رہا ہے تو آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ ہے یا question ہے آج کی لکچر سے یا پرانے سے یا جو نئی changes لا رہے ہیں اس اس کو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہو یہ آگیا بلکہ آگیا ویٹ کر دو ٹھیک ہے یہ جب اس طرح آئے گا تو آپ نے ادھر صرف لکھنا ہے set up اب مسئلہ یہ ہوگا کہ اس کو بڑھا کرنا ہے یہ وہ نیچے آ جاتے ہیں جو کن نظر نہیں آتے یہ ہے سب سے پہلے ہے enter house name i don't know آپ کو نیچے نظر آئے گا تو اس کا نام کچھ بھی رکھ دو اس پہ suppose میں نے eyes رکھ دیا پھر کہے کہ enter ip address 192 168 80 ڈارٹ میں کچھ دے رہتا ہوں 100 پھر کہہ رہا کہ subnet mask 255 255 255 ڈارٹ 0 پھر کہہ gateway 192 168 80 ڈارٹ ون پتہ نہیں میرا gateway یہ ہے یا نہیں ہے ڈیفال ڈین ایس զیفارڈ ڈین ایس ای ڈارٹ ڈاٹ ڈواٹ ڈ کر دو اگر دوسرے انٹی پی نو کر دو ٹائم زون سیٹ کرنا ہے تو میں نے کہا وہی ٹائم لو ایسے سیچ اینیبل کرنا ہے یس ٹھیک ہے ایڈمن یوزرنیم یا کچھ اور نام تو میں نے کہا ایڈمن صحیح ہے ایڈمن کا پاسورڈ abc-12345 اپنے بڑا دینے اثروائز یہ ایکسپٹ نہیں کرے گا جس میں کپٹل لیٹر بھی ہو اپر کے اس پیو تو میں یہی دیتا ہو تو غلط ٹائپ کیا abc-12345 اور abc-12345 ٹھیک ہے یہ ہو گیا that said یہ انسٹالیشن تھا اس کا اب یہ تھوڑا سا ٹائم لے کے یہ اپلیکیشن ساری چیزیں وہ تین چیزیں آن کریں گے جو میں جس کی بات کر رہا تھا ایڈمنٹی اور وہ ساری چیزیں جب وہ آن ہو جائیں گے تو یہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو تب تک کیا کر لیتے ہیں میں اس کو کلوز کر لیتا ہوں یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا anyhow یہ انسٹالیشن ہے اس کے بعد اللہ رہا ہے